اسلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے پھر بھی نہیں کھڑا کرواؤں گا دل سے پوچھو کس نے مکمل ذکر کیا ہے نماز کے بعد شیطان کہاں جائے کیوں نہ شیطان کا تسلط ہو اس سے بڑی بھی احمقانہ کوئی سوچ ہے کہ تئیس گھنٹے اپنے پیٹھ کے لیے حرکت کرے انسان اور ساری نمازوں کو جمع کر لو ایک گھنٹہ بنتا ہے یہ میں نے بہت مبالغہ کر کے کہا ہے اور ان لوگوں کی بات سوچ کے کہا ہے جو دس دس مدبہ سبحان ربی اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تو تیز گام پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں پانچوں نمازیں بیس منٹ میں فارغ ہو جائیں گی بتاؤ جو ایک گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکالتا کس امید میں بیٹھا ہے کہ تیز گھنٹے پیٹ کے اور ایک گھنٹہ اللہ کا یہ بھی نہیں نکالتا تو کل کو کیا اس کو حاصل ہوگا یہ شیطان کے تسلط میں نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمے سے دور ہونے کی خود سوچ نہیں لگتا اللہ ہم سب کو سرات مستقیم دکھائے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں استعوذ علیہم الشیطان شیطان اغوا کر لیتا ہے ان کو فَأَنسَاهُم ذِكْرَ اللَّهُ اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے ساتھ اس کا حلاج بھی بتا دیا اُلَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ یہ ہے اثر شیطانی ٹولا اَلَائِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور شیطان کے پیچھے کرنے والے لوگ اس کا گروہ جو ہے یہی تو خسارہ پانے والا ہے میں یہاں رکھ کے بعد سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بولیں بھائی کچھ تو نواب ہوتے ہیں سیر نہ ہو تو ان کی روٹی حضم نہیں ہوتی کہتے ہیں جی سب وہ واکنگ کرنی ہے نہیں ذکر اور جا رہے ہیں ٹریک سوٹ پہننا ہوا ہے ذرا اپنے آپ سے پوس کے دیکھ تیری شادی ہو ٹریک سوٹ پہن کے جاؤ گے تم نے اللہ کی عزمت کو پہچانو ہی نہیں ہے اپنی منگیتر کے سامنے تم نہیں جا سکتے ٹریک سوٹ پہن کے خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھتے ہو عزمت کو پہچانو ہی نہیں ہے وہی انگریزوں کی سوچ وہی یہودیوں اور مجوسیوں کی سوچ رکھنے والا شخص اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لاسکتا ہے ان اللہ احق من تزینلا سب سے زیادہ خالق کا حق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے تم نے جانا ہوا آفیس میں سو سو ہتھکنڈے استعمال کرتے ہو صبح کی نماز پر نہیں آؤ نہ ذکر نہ کچھ اور ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ سوٹ جو تم نے رات کو پہنا ہے کچھ پتہ نہیں کیسا سوٹ ہے اور کس انداز سے کھڑے ہو سلام پھرتا ہے اور دروازے سے باہر نکلتا ہے کیا اثر ہوگا پھر کہتے ہیں جی کیا کریں بس اللہ کہے گا اللہ کی طفیق ہوگی اللہ چاہے گا تو ہوگا یہ مشرکوں کی باتیں ہیں مشرک بھی کہا کرتے تھے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَحَرَّمْنَا مِن شَئِ اللہ اگر چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارا باپ دادا شرک کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا اور یہ ساری کی ساری حجتیں شیطانی ہیں یہ مشرکوں کی حجتیں ہیں مومن تو یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے آئندہ سے درست کر دے اللہم مرحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی واجبرنی ورفعنی اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دے تھوڑا سا اس لیول سے اور انچہ کر دے یہ مومن کی خواہش ہوتی ہے لیکن تاجب کی بات ہے میری بات میں غصہ نہ کریں ہم نے تو یہ دعا بھی کبھی نہیں پڑی ہم کہتے ہیں سجدے سے اٹھو پتہ اس وقت چلے جب دوبارہ ماتھا زمین پہ ٹکا دو دعا کوئی نہیں پڑھنی کس حدیث میں آیا ہے کیسی نماز ہے جب محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑی جاتی قبول کس کو کروا ہوگے کس کے گھر جاؤ گے لوٹاؤ اسلام کی طرف اسلام قرآن کا نام ہے اسلام محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے اور بس کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اسی بات میں ہی فلاہ و فوض و کامیابی ہے اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے پانچوں طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے وعدہ لینا بھول گیا ہوں ذکر کر کے اٹھا کریں گے سارے ساتھی تجربہ کر لینا ابھی اسلام پھرے گا تو ایک نہیں بھی ساتھ بھی سنتے پڑھنے کے کھڑے ہوں گے جیسے زندگی میں یہی پڑھتے ہیں باقی سارے منکری ہیں سنتوں کے کسی نے ذکر پورا نہیں کرنا میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں شیطان سے بچنا چاہتے ہو ذکر کو لازم پکڑو ذکر کر کے اٹھو کیا ہے چار منٹ اگر لیٹ چلے جاؤ گے گھروں کو اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں اور اگر یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ ذکر بھی نہ کیا اسی حالت میں رسلے میں موت آگی تو کیا کرو گے حسرت تو رہے گی نا کہ ذکر نہیں کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے موسیقی موسیقی